اسلام علیکم ویورز یہ آپ کو وارم ویلکم ہے یونیک آئیڈیاز بھی سمرہ میں زعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری تمام پرشانیوں کو دور کر دیں ہماری زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے دیں اور ہمیں رکھیں نوجوان اور خوبصورت آمین سوم آمین جی ویورز آر یونیک آئیڈیاز بھی سمرہ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ایک بہت ہی یونیک سی ریمیڈی لے کر اور مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ریمیڈی بہت ہی پسند آنے والی ہے ساتھ ہی اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن فوراں دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی ویورز اکثر خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ جی ان کی سکین بہت ڈل ہو گی ہے اور جو رنگ ہے وہ بہت خراب ہو گیا اور ڈیلی روٹین میں وہ ایسی کیا چیز استعمال کریں جس کی وجہ سے ان کی رنگت جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ فریش رہے اور وہ گوری چٹی رہے تو اس کے لئے آج یہ ریمیڈی میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے جو چیز ہم نے لے لی ہے وہ ملتانی مٹی لی ہے میں نے اس کا ایک ساشے لے لیا ہے آپ کسی قسم کی بھی ملتانی مٹی لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیلی روٹین کی ایک ریمیڈی دے رہی ہوں اس کو آپ بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں پہلے سب سے پہلے جو چیز ہم نے چاہیے وہ ہم نے لے لی ہے ملتانی مٹی آپ اس کا ساشے لے لیں یا اگر آپ کو لے کر پیس سکتے ہیں تو وہ بھی لے لیں وہ سب سے ویلن گوڈ ہوتی ہے مطلب وہ فریش بھی ہوگی اور آپ کو پتا ہوگی کہ اس میں کیمیکلز نہیں ہیں اچھا یہ میں نے پودر فارم میں لے لی تھی ساشے والی تو تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ لے لی ہے اچھا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 3 سے 4 ٹیبل سپون لے کر اور اس کے اندر ہاف جو ہے وہ ٹی سپون اس کے اندر حلدی ملا کر آپ کسی جار میں اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ڈیلی پیسز پر تاکہ آپ کو روزانہ یہ بنانی نہ پڑے اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو تب آپ اس کو اپنے چہرے پر ایڈ کر سکتے ہیں اور جو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں اچھا اس کے اندر اب میں نے تھوڑی سی حلدی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے جو میں نے ملتانی مٹی لیا اور حلدی لیا ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے یہ فائن سا پورڈر جو ہے ہمارے پاس ریڈی ہو جائے یہ اتنی ایزی ریمیڈی ہے جب آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں اپنے سکن پر یوز کریں گے تو آپ کو واضح فرق لگے گا کہ اتنی اچھی ریمیڈی جو ہے اور اتنی آسان ریمیڈی جو ہے ایونیک آئیڈیا جو سمرا نے ہمارے سے شیئر کی ہے ساتھ ہی جو چیز میں نے ایڈ کی ہے وہ ہے لیمن ٹھیک ہے جی ہاف لیمن کا جو جوس ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لیمن جوس جو ہے وہ ہمارے سکن کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے اور یہ سکن کو جو ہے وائٹ اینڈ برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن اگر بلیک ٹون کی طرف چلی گئی ہے یہ کالک آگئی ہے آپ کی سکن پر تو یہ اس کو بھی ریموو کر دے گا اب اس کی ہم نے ایک فائن سی پیسٹ ریڈی کر لینا ہے جو ہم نے یہ تینوں چیزیں مکس کی ہیں ملتانی مٹی، ہلدی اور لیمن جوس یعنی لیمو کا رس تو ان کی ایک فائن سی پیسٹ ہم ریڈی کر لیں گے اپنے سپون سے ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھا اب آگے ہم نے اس کے اندر چیز کیا ایڈ کرنی ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی راو ملک ٹھیک ہے جی یہ تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں راو ملک ایڈ کر لینا ہے بلکل فریش دودھ یہ بوائل نہ ہوا ہو جو فریش ملک ہمارے گھر میں آتا ہے وہ آپ کو یوز کر لیں اور یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہتر کلنزر ہوتا ہے جو راو ملک ہوتا ہے اور اس سے اب بہت اچھے طریقے سے آپ کی سکن جو ہے وہ کلنزنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن کو صاف اور شفاف کرے گا اچھا یہ اب ایک بہترین سا جو ہے میں نے ماسک جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ اگر آپ اپنی اس کو ڈیلی بیسز میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا بیسٹ ہوگا تو آپ جو ہے ملتانی مٹی اور حلدی کو مکس کر کے کسی جار میں محفوظ کر لیں اور جب آپ نے اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرنے ہیں آپ اس کو ایزا فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا فیس واش کریں تو ان دونوں چیزوں کے بیچ میں آپ لیمن اور دودھ کو ایٹ کر لیں اور ایک ایک ایکسٹر چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ٹماٹر کا رس ہو اور وہ بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں تو ویلن گوڈ ہو جائے گا آپ کی ریمیڈی کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور آپ کی سکن پہ اور گلو آ جائے گا آپ کی سکن شائن کرے گی پھر نا سٹون کی طرف چلے جائے گی اب یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا اس پیس کو اور اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں اپنے ہینڈ پر آپ اس کو اپنے فیس پر ہینڈ پر اور فیٹس پر اور نیک پر لازمی یوز کیا کریں تاکہ آپ کی سکن کی ایون ٹون رہے بعض لوگوں یہ ہوتا ہے کہ چیرہ بہت فریش ہو جاتا ہے بہت جب ان کی نیک اور ہاتھ دیکھو تو وہ بہت ہی بلیک بلیک کالے کالے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ڈل لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بلکل ایک اچھا جو ہے وہ دیکھنے والے کوئی اچھا اثر نہیں اس میں لگتا کہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو جب بھی آپ اپنے سکن کے لیے چیرے پر کچھ استعمال کریں تو اس کو اپنی گردن پر اس کے اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کی سکن بلکل ایون ٹون میں رہے جی ویورز کو ہم لوگوں نے اپلائے کر دینا ہے اپنے فیڈز پر ہینڈز پر اور نیک پر اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل ایک جیسی فریش ہو جائے گی یہ دیکھیں جی میں نے اپنے ہینڈز پر استعمال کیا تھا اور آپ کے سامنے ہے کہ میری سکن جو ہے وہ کس قدر فریش ہو گئی ہے اور کتنی وائٹ اور برائٹ ہو گئی ہے اور یہ آپ کی سکن کو سپوٹلٹس کرے گا فائن لائنز کو جو ہے وہ ریموف کرے گا اور یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ چیزیں میں خود استعمال کرتی ہوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ